درج ہوتے ہیں جو مس یوز ہوتا ہے جس کا غلط استعمال اور اندراج ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے اس کو کالا قانون کا ہے اس نے نامو سے رسالت کی بات نہیں کی ہم نہ کسی کے وکیل ہیں نہ ٹھیکے دار ہیں اگر میں وکیل ہوں تو صرف تاجدار ختم نبوت کا وکیل ہوں حربتِ مصطفیٰ کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں تو عزتِ و عظمتِ مصطفیٰ کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں آتا کے نالین کی عزت کا حتیٰ کہ میں وکیل ہوں وزینہ کے گری کوچوں کے کنتوں کی عزت کا وکیل ہوں میں وکیل ہوں عزتِ مصطفیٰ کا میں کسی اور شخص زندہ یا مردہ کا وکیل نہیں ہوں مگر ہمارے لوگ چھوٹتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے یہ دے دیا خدا کا خوف کرے کوئی شرم کرے کس شرم کرے کس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ بعض لوگ جنہوں نے ساری زندگی مردوں پر پیسے نہیں چھوڑے جناتوں پر پیسے کھاتے ہیں کڑھانیوں پر پیسے کھاتے ہیں قرآن خانی پر پیسے کھاتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی اس شخص پر الزام لگاتے ہوئے کہ ڈالروں کے پاس کہہ دیا جس نے پیدائش کے دن سے آج کے دن تک روح زمین کے کسی شخص سے ایک ڈالر نہیں لیا ہے اور میں لانت بھیجتا ہوں اس شخص پر جس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہو جس نے برطانیہ سے لیا ہو یورپ سے لیا ہو شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک دنیا کی کسی حکومت سے کسی ایجنسی سے کسی مسلمان اور کسی کافر سے کسی ایجنسی کوئی پیسہ لے کر دین میں تحریف کی ہو اسے رسول پاک کی شفاق نصیب نہ ہو وہ جہنم کا کتہ ہو وہ مر جائے تباہ ہو جائے حضور اس کو نکال دے امت سے جس شخص نے اپنی کتابوں پر کبھی پیسہ نہیں لیا اپنی تقریروں پر زندگی پر پیسہ نہیں لیا اپنی تسانیز کے کروڑا روپے کی انکم سے ایک روپے کبھی نہیں لیا شرق تاخرد جس نے کبھی پیسہ نہیں لیا میری ویمبلے کی ابھی تغریر سنیے ویمبلے کی جس میں کل برطانیہ یورپ امریکہ کی دنیا کان لگائے سن رہی تھی ویمبلے ارینہ چوبیس ستمبر کی تغریر سنیے اس تغریر میں میں نے کہا ہے کہ کروڑوں کے ساتھ یہ کونفرنس ہو رہی ہے کوئی ہے نہ سمجھئے کسی نے پیسہ دیا ہوگا میں نے کہا میں لانت بھیجتا ہوں پیسے لینے والوں پر کسی سے نہیں لیتا میں کسی کا متاج نہ ہوں میرے پاس گمد خضران کے پیسے بہت ہیں تاجدار کائنات کا خزانہ بہت ہے رسول پاک کے نالین کی خیرات بہت ہے مجھے کسی کا پیسہ نہیں چاہیے نہ لیا ہے نہ مرتے دم تک لیں گے آپ لوگوں کو دین فروش سمجھتے اپنے اوپر قیاس کر کے کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے یہ وطیرہ اسی وجہ سے لوگوں نے اہل علم اور دین پر اعتماد عوام الناس نے ختم کر دیا اور دین کا راستہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا راستہ رکا ہے انہی جیسے لوگوں کی ناماکول حرکات رہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناماکول لوگ ہیں اتنی اتنی لمبی لمبی ان کی زبانیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے دانے دیتے ہیں جھوٹے اعظام لگاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حیاء نہیں کرتے تحقیق نہیں ہے علم نہیں ہے عدل نہیں ہے ان میں نالج نہیں اس لیے لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ چھوڑ دیا صرف اس قسم کی حرکات کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں میں اصلاح کریں آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے مدرسے کے وہ تمہمیم ان سے جو چاہیں کروالیں ان کی مسجد کی انتظامیاں جو چاہیں کہ آج کچھ کروالیں کل کچھ کروالیں ایک جوب مل جائے حکومت میں تو آپ سے فتوہ بدلوالیں مگر یہاں میں آقا کے نالین پاک کے صدقے سے کیا امریکہ کیا بوش اور کیا عبامہ میں نام لے کر کہہ رہا ہوں ایک تو کیا ایک کروڑ عبامہ کٹھے ہو جائے کل عالم مغید کٹھا ہو جائے میرے عقیدے اور میرے ایمان اور میرے سکر میں ایک رتی برابر تفضیل نہیں کوئن نہیں لاسکتا سارا عالم میں کفر سو بار پیدا ہو جائے یہ تاجدار کائنات کے جوڑوں کی خیرات ہے گمد خزرہ کی خیرات ہے اور صبح و شام میرے آقا کی نماز شاہت ہیں تمہیں کیا خبر ہر ایک پر الزام لگا دینا ڈالروں کا اور پیسوں کا یہ بے دینی ہے اس طرح کی جب علم کی بات نہیں آتی تو تومت اور الزام لگاتے ہیں